السلام علیکم ناظرین ڈراما سیل جانیزار کے نیکسٹر اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیوار دعا سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے میں تو فرقی سچائی بس سامنے لانا چاہتا تھا لیکن دعا کہتی ہے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ غلط تو میں نے کیا ہے کہ میں نے کتنے الزمات آپ پر لگائے ہیں کتنا شک کیا ہے میں نے آپ پر اور سچ تو یہ تھا پلیس مجھے معاف کر دیں تو نوشیوار کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ختم کرو بس اب اس بات کو اس کے بعد نوشیوار دعا کے گھر جاتا ہے سب لوگوں سے ملنے کے لیے اور سب لوگوں سے وہاں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو دعا کہتی ہے یہ میری امہ ہیں اور یہ دونوں میری بہنیں تو نوشیوار کہتا ہے کہ امہ اور اببہ کے بعد تعریف ہے سب سے زیادہ جس کی سنی ہیں وہ آپ دونوں ہیں تو فیضہ کہتی ہے کہ یہ خود بھی تعریف کے لائک ہے اس کے بعد وہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی فیضہ اپنے گھر جاتی ہے اور وہ جا کر سمول کو بتاتی ہے کہ دعا کا گھر پر آنے جانا شروع ہو گیا ہے تو وہ اس یہی مشورہ دیتی ہے کہ اگر دعا کا آپ لوگوں کے گھر آنے جانا شروع ہو گیا ہے تو یہ بات بھائی سے زیادہ چھپی نہیں رہے گی تو بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنے مو سے بتا دیں اگر کسی نہ کسی طرح انہیں یہ بات پتا لگی تو ان کا ریاکشن بہت زیادہ برا ہوگا اس کے بعد فیضہ کے ساتھ فراز کے ساتھ اسے مارکیٹ بھیج دیتی ہے لیکن فراز تو فیضہ سے ایسے ہی بتا ملی سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن دعا بھی اسی مال میں شاپنگ کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی فیضہ فراز کی آواز سنتی ہے تو وہ ایک دم چونک جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فیضہ اس کے ساتھ ہے جس ٹائم پر فراز کہتا ہے کہ اما نے اتو ابھی تک تاریخ پکی نہیں ہوئی اتنی بڑی لسٹ دے دی اوپر سے یہ مخلوق میرے ساتھ لگا دی ہے اور فیضہ تو ایک دم گھبرا جاتی ہے اور وہ سائٹ پر مو کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی فراز ماں سے گزر جاتا ہے تو دعا فیضہ سے کہتی ہے یہ تمہارے ساتھ کون تھا فیضہ بتاتی ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں تو دعا تو یہ سن کر اور زیادہ حیران ہو جاتی ہے لیکن دعا یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے جس انسان سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے اور جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کی آخر کار اور وہ اس کی بہن کا شوہر نکلا ہے